اسلام علیکم میں ہوں فرہین اور آپ دیکھ رہے ہیں فرہین کوکنگز فور یو یوٹیوب چینل تو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ایگ ملائی مسالہ کی ریسپی جسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت کم وقت میں بن جاتی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں یہ ایگ ملائی مسالہ ریسپی کیسے بنائے جاتی ہے اور اسے بنانے کے لئے ہمیں چاہیے یہ تین انڈے ہے اسے میں نے اچھی طرح سے بوائل کر کے اس کے ہاف ہاف پیس کر لیا اور یہ انین پیسٹ ہے دو میڈیم سائز کی پیاس کو میں نے گرائن کر کے اس کا پیسٹ تیار کر لیا 1 ٹیبل سپون گرین چیلی پیسٹ اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا باریک کٹا ہوا اور یہ کریم ہے 1 فورت کپ آپ گھر کی ملائی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور فریش ملک لیا میں نے ہاف کپ ادرگ لسن کا پیسٹ 1 ٹیبل سپون نمک ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر 1 فورت ٹی سپون دھنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون زیرا پاورڈر ہاف ٹی سپون اور گرم مسالہ پاورڈر 1 ٹی سپون گیس کی فلیم میں نے آن کر دی بھی ہے اب ہم برطن میں 4 ٹیبل سپون کے قریب کوکنگ آئل آئٹ کریں گے اور اسے اچھے سے گرم کر لیں گے آئل جی بچے سے گرم ہو جائے تو ہم اس میں جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کریں گے اور اسے کچھ سیکنڈ کے لیے بھونیں گے ادرگ لسن کا پیسٹ بھوننے کے بعد ہم اس میں گرین چیلی پیسٹ ایڈ کریں گے اور اسے بھی ہلکا سا بھونیں گے تو یہ دونوں چیزیں اچھے سے بھون چکی ہیں اب ہم اس میں آنیاں پیسٹ ایڈ کر دیتے آنیاں پیسٹ کو ہمیں بہت اچھے سے بھوننا ہے تاکہ اس کا جو کچھاپن ہے وہ ختم ہو جائے تو دیکھئے جو آنیاں پیسٹ ہے وہ اچھے سے بھون چکی ہے تو اب ہم اس میں باقی کے پاورڈر مسالے ایڈ کر دیتے ہیں تو اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں نمک ہلدی پاورڈر گرم مسالہ پاورڈر سیرہ پاورڈر اور دھنیا پاورڈر تو یہ سارے مسالے کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تھوڑا سا ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے تاکہ جو مسالے ہیں وہ جلے نہیں اور پھر ہم اسے کچھ سیکنٹس کے لیے بھونیں گے تو یہ جو مسالے ہیں وہ بھون چکے ہیں اب ہم اس میں فریش ملک ایڈ کر دیتے ہیں اور اسے ہم اچھے سے مکس کریں گے اور پھر ہم اس میں کریم ایڈ کریں گے کریم کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے مسالے میں تو یہ جو کریم ہے وہ مسالے میں اچھے سے مکس ہو چکی ہے اب ہم نے جو انڈے بوائل کر کے رکھے ہیں وہ اس میں ایڈ کر دیں گے تو اس میں میں نے سارے بوائل اینڈے ایڈ کر دی ہیں اب ہم اس میں کٹا ہوا دھنیا ایڈ کریں گے اور اس کی لیڈ بن کر کے اسے پانچ منٹ کے لیے لو فلیم پر کک کر لیں گے تو پانچ منٹ ہو چکے ہیں ہم اسے چیک کر لیتے ہیں دیکھیں اس میں جو ہے بوائل آ چکا ہے اس کا مطلب یہ ہے یہ پوری طرح سے ریڈی ہے سرف کرنے کے لیے آپ اسے روٹی کے ساتھ یا پھر نان کے ساتھ سرف کریں یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے اگر آپ چاہیں تو اس وقت آپ اس میں لیمن جوز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ اور بڑھ جائے گا تو بہت ہی آسان ہے یہ ریسپی اور بہت ہی کم وقت میں بن جاتی ہے تو آپ بھی اس ریسپی کو ایک بار ضرور ٹرائے کریں اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں کسی اور ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ ملتے ہیں